ان کی زندگی موت سے کھلتا رہا آج اس پر ملک الموت کے رہے اے خبیص نفس جو خبیص جسم میں رہتے ہیں اوہ خراجی باہر نکل باہر نکل وہ کہتے کہاں کچل الہ خمیم و غصاق و آخر من شکلی ہی اصواج چل کاندے دار کانوں کی طرف کھول دوئے پانیوں کی طرف چل اس قومی نین آنیاں چل کاندے دار کانوں کی طرف کام الحثیم جب گناہگاروں کا کھانا ہے چلو جاؤ جہنم کا کھول دا پانی تمہارا مقدر بن چکے ہیں اور تقاد و تمیز من الغیس وہ بڑکتی آگ وہ چکھارتی آگ وہ بکارتی ہے حل من مزید حل من مزید حل من مزید اے اللہ اور لیا اے اللہ اور لیا اور یہ جہنم کا اندھن بن جاتا ہے دنیا میں دنیا میں ایسے پیاس لگتی ہے یہ ائر کنڈیشن اور فریج کے ٹھنڈے پانی پیتے ہیں اور کارخانیں کھلتے ہیں لیکن جہنم میں جب پیاس لگے گی پانی مانگے گا پانی 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 ایک ہزار سال کے بعد مالک دروغہ جہنم وہ بکارے گا کیا ہے میہ جیری کیا ہے آجی پیاس لگی ہے پانی پینے کا ملے گا پانی وہ جو پانی پیش کرے گا کھولتا ہوا تانگے کا پیالہ ہوگا اس میں پانی ہوگا وہ ہاتھوں میں پیالہ رکھے گا وہ سارے ہاتھوں کی کھال اس پیالے کے ساٹھ شمٹ جائے گی اور یہ پانی پینا چاہے گا اس کی تاپس سے نیچے کا ہونٹ سوج کے نیچے اوپر والا اوپر یہ پانی واپس کرے گا کہ نہیں پیا جاتا پھر فرشتوں کی مار پڑے گی کب پیو کب پیو تمہیں پینا پڑے گا یا تجربہ ہو زبردستی پیلایا جائے گا پھر یہ پانی جو اندر جائے گا اندر کی اندریاں کٹ کٹ کے پیشاک کے راستے سے بہت ہوں کی چلو تمہارے لئے آگے کا نظام خطرناک حالناک راستے تیرے لئے آسان ہو چکے ہیں چل تیرا رکھ تیس سے ناراض ہو چکا ہے چلو یہ کہے گا رب برچی طول یا اللہ واپس کر دے مولت جدے آواز آئیں گی کل کل بغمات خاموش اب تمہیں ہمیشہ کے لئے جانا ہے اور پھر اس کی رو نکال کے اسے سچین میں پھینک دیا جاتا ہے اور جب کوئی نیک آدمی اڑتے ہیں تو ملک الموت آتے ہیں چار فرشتے ساتھ لاتے ہیں میں آپ کو مشکال شریف کے دیس سنا رہا ہوں یا ایک رویت میں پانچ سو فرشتے ساتھ لاتا ہے اور آکے کہتا ہے یا ایت حن نفس الحمیدہ یا ایت حن نفس الحمیدہ اے ایک روح کان القانت فی الجسد الحمید فی الجسد الطیب جو نیک اور اچھے جسم میں رہتی ہے اور جو فرشتے ساتھ لاتا ہے وہ اس کی خدمت کرنے ہیں کہ جو روح کے نکلنے کا درد ہوتا ہے وہ ختم کیا جاتا ہے اور اس کے خدمت ہوتی ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا اور بڑی محبت کے ساتھ اس کی روح نکال لی جاتی ہے ہمارے محتمیم درنمیدگا کبیر والا مولانا محمد علی محمد رحمہ اللہ تعالی وہ مسجد میں بیٹھتے تھے درنم میں کبیر والا میں مسجد میں بیٹھتے تھے صبح کی نماز سے اشراع تک دو میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اتحیات کی شکل میں یوم راتبے میں بیٹھ جاتے تھے پیریڈ شروع ہو گیا بچے انتظار میں ہیں کہ استاجی آئیں گے انہوں نے جا کر دیکھا طالبین کیسے ہوتے ہیں جا کر دیکھا کہ استاجی بیٹھے ہوئے ہیں واپس آگئے تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے پھر دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں واپس آگئے تو ایک گھنٹہ دوسرا گھنٹہ گدھرا اساتذہ کو بڑی حیرانی ہوئی کیا بات ہے حضرت اٹھتے کیوں نہیں ہیں مسلسل ایک شکل میں بیٹھے ہیں تو دوسرے گھنٹے میں ایک استاج جا کر انہوں نے دیکھا اور انہوں نے گھنٹے پہ ہاتھ رکھا کہ استاجی اٹھیں تو ہلایا جو صحیح تو پتہ شاہلا وہ کب کے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں یہ نیک لوگوں کی موت ہے اس انداز سے موت آتی ہے احساس تک نہیں ہوتا کشمیر میں میرے ایک دوست ہیں کاری آزم صاحب دحمت برقات سمعا لیا ان کی والدہ کے انتقال ہونے لگا تو سارے خاندان والے کٹھے تھے ساری فیملی تھی تو بیٹے کو بلوایا شوہر کو بلوایا شوہر سے کہا میں مر رہی ہوں میرے بیٹے کا خیار رکھنا اسے کچھ ہوا تو قیامت کے دن چھوڑوں گی نہیں مزاق کی لہجے میں کہا پھر بیٹے سے کہ میں بیٹا میں کلمہ بڑھ رہی ہوں میرے کلمہ تو سن لو تو چار کلمہ پڑھ دیے پھر بیٹے سے کہا بیٹا میں نے کلمہ ٹھیک پڑھے کہ جی اممہ جان ٹھیک پڑھے یہ حافظ سے کہ جی اممہ جان ٹھیک پڑھے ہیں تو اچھا بیٹا پھر خدا حافظ جنت میں ملاقات ہوگی اور وہ گئی یوں نیک لوگ اس انداز سے جاتے ہیں اور انہیں احساس ساتھ میں ہوتا اخرجی تھوڑی کے نیچے رشمی رمال رکھتا ہے آئیے آئیے یہ بول اتنا مٹھوتا ہے کہ روح کی مکلنے کے سارے درد ختم اور جب برادی مرتا ہے اس کے روحے روحے میں درد ہوتا ہے جیسے ہزاروں تلواریں اسے ماری گئی ہوں میرے پروس میں ایک پولیس والا مر رہا تھا تو میں چھوٹا ہوتا تھا آٹھ بھی پڑھتا تھا میں بھی بھاکت ان کے گھر گیا سارے ملے والے گئے تمہیں بھی شوئے لگیا تو وہ یوں پڑھا ہوا ہے ایسے نمبر قاتل سارے سے پڑھا ہوا تھا مسلسل یہ آواز پنتالیس منٹ رہی کہ روح نکلنا نہیں چاہتی یہ بہت اوقات سکرات بکشش کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں تو بھائیو نیک آدمی اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آئیے اب یہ بھی یہ بھی کہتے ہیں